سب سے پہلے ہم اپنے نقر کے تمامی لوگوں کو ایدو لڑھا کی خلوص مبارک وات پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیوہار ہم نوافیت کے ساتھ گزرے دوسری چیز یہ یہ تیوہار قربانی کا تیوہار ہے اس میں جو خاص طرح نقر خاص کر کے نقر پنچائیت میں تیاری کی ہے وہ قربانی کے ملبے کے سلسلے میں کہ نگر ہمارا کس طریقے سے صاف رہے اور کسی طریقے کی گندگی نہ ہو اور کسی بھی قربانی کرنے والے بکتی کو کہیں سے کوئی بکت کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے اس نے کا بھیان چلا کے اس سے پہلے کوئی ساتھ سال بھی ہم نے ہی کیا تھا اور کس سال بھی ہم نے کیا ہے اس میں اور پر ہوتری کیا ہے پر سال تین چھوٹی گاڑی اور تین ٹیکٹر لگا ہوتے اس سال پانچ چھوٹی گاڑی اور تین ٹیکٹر لگیں گے اس میں وارڈ وائز محلہ وائز ہم نے جو ہے تو گاڑیوں کو نکت کیا ہے ڈرائیبر کو نکت کیا ہے اور یہ میسے سکورے نگر ہم نے دیا ہے اس کو سوچل میڈیا کے مادیم سے اور لوگوں سے کہ کسی کو اپنے ہاں قربانی کا ملبہ قربانی کرانے کے بعد باہر کہیں نہیں پھیکیں گے نہ کسی ڈسٹ بین میں ڈالیں گے آپ اپنے گہاں اکٹھا رکھیں گے ہمارا کرم چاری جائے گا اور آپ سے مانگے گا مانگ کے لے جا کے وہ جس جگہ گڑھا کھوڑا گیا ہے اس کا نستارل کے لیے وہاں لے جا کے گرے اس لیے ہماری نگر کی جنتہ سے یہ گزارش ہے اپیل ہے کہ نگر پنچائی دوارہ دیئے گئے سبیدھا کو اس کے انروپ جو ہے تو کام کریں ایک روز پہلے روز جی دن قربانی ہوگی یعنی کل اس دن کے لیے بھی اس طریقے سے میری ایک گزارش ہے چونکہ یہ کام کرنے والے سارے کرم چاری مسلمان ہوتے ہیں اور غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ اس کام کو اس کولے کو نہیں اٹھاتے مسلمان ہی یہ کام کرتا ہے اس لیے مسلمان کبھی کل تیوہار ہے ایک دن کے قربانی کے ملبے کو آپ اپنے پاس رکھیں گے دوسرے دن صبح ہی سے ہی چھے بجے سے ہمارے کرم چاری آپ کے ہاں جا کے پڑا ماننے لگیں گے انہی بات کے ساتھ میں ایک برتوہ پھر تہا سوال یہ کہ عیدگاہ کی صاف صفائی اس کو آج تین چار روز سے آٹھ دس سوی پر لگا کے کرائے جا رہا ہے آج پورا دن ایک ابھیان چلا کے اس کو چلایا گیا ہے اور یہاں رات میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جانور کی گندگی نہ کر دے ہمارے ساتھ پور وائس چیئرمین اور پاچکر طلاف زوا سر تلو خان صاحب ہیں سر سیرت کمیٹی جناب سنسل اسلام صاحب ہیں اور جاؤں مسجد کے نائب ارباز انساری صاحب ہیں سمیر انساری صاحب ہیں ایسے بہت سے لوگ یہاں اس وقت جو ہے تو اپنے کام کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کل عید کی نماز کتنے بجے پر ہو گیا عید کی نماز امام شہر کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ سات بچ پندر منت میں سوا سات بجے ہوگی انشاءاللہ اور مسجدوں میں جہاں کہیں بھی اگر نماز ہوگی اس کے بعد نہیں ٹھیک ہے دھنے بات اس کے مطالقوں کو یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہمارے شہر کے جتنے بھی مسلم سماج کے لوگ ہیں سارے لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ ٹائم کا خیال لکھیں اور جو امام شہر نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق سات بچ کے پندر منت پر جماعت کھڑی ہو جائے گی نماز ادا ہو جائے گی اور جہاں تک ساتھ سفائی کی بیوستہ کا معاملہ یہ ہے کہ نگر پنچائید کی جانب سے اس کی اتنم بیوستہ کی گئی ہے اس کے پور میں بھی ادھیک نگر پنچائید نے ملبے کے ہٹوانے کا کام اچھے طریقے سے کیا تھا جنتہ نے اس کی سراحنہ بھی کیا تھا اور میں پھر ایک بار مانی محمدری جی کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے آدھسہ انسار کی آپ نے اپنے بیان میں اس طریقے کی بات کہی ہے اس سے ہم لوگ کو بہت ہمارا لوگوں کا بھی بہت منوبل اوچا ہوا ہے کہ سارے شہر میں جہاں بھی قربانی ہو وہاں کا ملبہ نگر پنچائید کے کرمچاری دیکھیں گے دیہات کا بھی جو ہوگا وہاں کے پردھان وغیرہ کی ذمہ داری ہے تو اس کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ادھیکش نگر پنچائید نے پوری مضبوطی سے آپ کے آدھس کا پالنگ کیا ہے شہر کسر بہت دھنیوات موسیقی